اور یاد کرتے نہیں اللہ بیٹے کی جگہ کچھ اور مانگ لے لیکن نہیں نہیں اللہ میرے اپنے بیٹے کی قربانی تو دے ابراہیم نے یہ نہیں کہا اللہ مجھ سے بیٹے کی جگہ کچھ اور مانگ لے توحید کا ترس دیکھو لے کے جا رہے ہیں آہ لے کے جا رہے ہیں یہاں اس سے پہلے حابیل و قابیل نے بھی قربانی دی تھی لیکن قابیل کی قربانی رتھ کر دی گئی حابیل نے جو قربانی کے لیے دمبہ پیش کیا تھا پہلے زمانے میں قبولیت کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے کوئی آگ اترتی تھی اور وہ آگ اس چیز کو جلا دیا کرتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ چیز قبول ہو گئی اور اللہ نے قبول کر لی لیکن حابیل نے جب دمبے پہ چھری چلائی تو دمبے پہ چھری چلی نہیں آسمان سے بھی کوئی آگ اتری نہیں تفسیر کشاہ تفسیر کرتبی تفسیر روحل بیان عربی کی تفسیر یہ کہتی ہے کہ آدم کا بیٹا حابیل نے جو دمبہ پیش کیا وہ دمبہ زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اللہ نے اس کو جنت کی اندر داخل کر دیا وہ اسی جنت میں چرتا رہا کھاتا رہا پیلتا رہا تہلتا رہا یہاں ابراہیم اپنے بیٹے کی کو لٹا دیتے ہیں جب کہا آرہ ابو جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ جلدی کر ڈالیے اس کام کو جلدی کرئیے اس لیے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پھر قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ پیشانی کے بل پچھار دیا تیز چھری تھی ابن قیم نے لکھا داد الماد میں اتنی تیز چھری تھی اگر اس چھری کی نوک کو کسی سنگ مرمر پر کسی پتھر پر رکھا جائے تو اس مہدی سوراہ ہو جائے اتنی تیز چھری تھی اس تیز چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے بیٹے کی گردن پر رکھنا چاہا بیٹا گویا ہوا بیٹا بولا مولویوں نے کچھ نمہ کے مرچے اپنی طرف سے بھی لگائی اس واقعے میں کہا کہ ابراہیم نے اسماعیل نے کہا کہ نہیں؟ تم اپنی آنخ سے پٹی باندھ لو اور میری آنخوں سے بھی پٹی باندھو تاکہ میری محبت آپ کے دل میں اور آپ کی محبت کہیں میرے دل میں نہ آئے اور بیٹے کی محبت دل میں آئے تو کہیں آپ کو چھوڑ نہ بیٹھو میرے بھائیو مجھے تیرہ سال ہو چکے مدرسے سے فارغ ہو مدرسے سے فارغ ہوئے مجھے چار سال اور دس سال میری مدرسے کی زندگی چودہ سال اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھے مجھے چودہ سال میں نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ ترمیزی میں نہ نصیح میں نہ مغداود میں نہ ابن ماجہ میں نہ بحقی میں نہ تارمی میں نہ شمائل ترمیزی میں نہ موتا امام محمد میں نہ تفسیر ابن کسیر میں ہمیں آج تک کوئی روایت نہیں ملی ہے مجھے تو ضعیف بھی نہیں ملی مجھے تو موضوع بھی نہیں ملی اگر کسی کو ملی ہو تو بتا دے اس کا احسان ہوگا تاگہ کچھ علم میں میرے اضافہ ہو جائے اس لیے جو چیز مجھے ملی نہیں وہ میں بلکل نہیں کہوں گا جو بیان کرتا ہے اس کے پاس دلائے لیں وہ اپنا ذمہ دار ہے ورنہ من من قذبہ لئیہ متعمدن فلیتبا ومقادہ بنددار اور اگر نہیں تو رسول پر الزام لگانے کی بنیاد پر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے مجھے نہیں ملی مجھے جو چیزیں مستدامت میں ملی وہ یہ ہے کہ بیٹے نے کہا آئے آپ پوچھان میرے ان ہاتھوں کو اس رسی سے پان دو جس میں آپ کپلے سے چھوڑی لپیٹ کر لائے ہیں کیونکہ جب آپ چھوڑی میری گردن پر چلائیں گے تو میں تڑپوں گا میں پھڑپڑاؤں گا ہاتھوں کھلے ہوں گے تو کہیں میں گردن تک ہاتھ نہ پہنچا دوں اور آپ کے کام میں میں کہیں لکاوٹ نہ بن جاؤں باپ نے رسی اٹھائی اور پیچھے سے ہاتھ کو بان دیا بیٹے تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری کتنی مدد کر رہے ہو اببو میرے پیروں کو بھی بان دو پیروں کو بھی بان دیا پھر چھوڑی چلانے والے ہوئے کہ بیٹا بولا آئے اببو جان میرے سر کے نیچے جو چادر رکھی بھی ہے اس چادر کو نکال لیجئے اس لیے کہ یہ خون میں سن جائے گی خلاب ہو جائے گی یہ خون نہ پاگ ہوتا ہے یہ چادر پیرے تھنڈا ہو جانے کے بعد کفن کا قوم دے گی اور اس چادر کا کفن بنا کر مجھے زمین میں دفن کر دینا یہ الفاظ مسندہ حمد میں پھر کہاں آئے اببو جان میرے پیٹھ سے میرے جسم سے اس کرتے کو بھی اٹھا لیجئے کہیں میری ماں کو یہ حدیتاً یہ تبرکاً دے دیجئے جب میری ماں کو کبھی میری یاد آئے تو اس کرتے کو دیکھ کر وہ مجھے یاد کر لیا کرے گی میری ماں سے میرا حدیعی سلام پیش کرنا اس کے بعد میں میرے پیارے ساتھیوں ابراہیم علیہ السلام وہ سارے کام کرتے گئے اب چھوڑی بیٹے کی گردن پہ رکھی جیزے ہی رکھی زمین کانپ گئی آسمان تھرہ گیا سمنڈر کے پانی کی جنبش بد ہو جاتی ہے اور درختوں کے پتے بھی حرکت نہیں کرتے ہیں تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بھی زاروں گتار رو رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اے فرشتو تم کیوں رو رہے ہو فرشتے کہتے ہیں اللہ آج تک اتنا سخت انتہان تُو نے کسی سے نہیں لیا اللہ اب کہہ رہا مسکراتے ہوئے اوہ فرشتو جب میں دنیا میں آدم کو پیدا کر رہا تھا اور میں نے تم سے مشورہ مانگا تم نے کہا آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے وہ تو دنیا میں خون بہائیں گے فساد کریں گے قتل و غارت گری کریں گے بتاؤ یہ قتل و غارت ہے یہ فساد ہے جو یہ کر رہے ہیں کہا اللہ تُو نے بھی دکھے بھی عدد انہی آئیم مالا تعلیمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ توحید ہے یعنی علم غیب مجھے کو ہے فرشتوں کو بھی نہیں ہے اور جب فرشتوں کو نہیں ہے تو عام انسانوں کو علم غیب کیا ہوگا یہ توحید ہے اب حضرت ساری چیزیں ساری چیزیں خلاف تدب کو اس وقت کو دیکھ رہی تھیں اس وقت ابراہیم کی چھوڑی تیزی کے ساتھ اسماعیل کی گردن پر رمہ تھی حرکت کر رہی تھی لیکن چھوڑی ہے جو چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے اللہ نے چھوڑی کو حکم دے دیا آئے چھوڑی ابراہیم اپنا کام کرے گا لیکن تُو اپنا کام نہیں کرے گی تیرا کام کاٹنے کا آج بند ابراہیم تیز کرتے ہیں چھوڑی پھر چلاتے ہیں پھر تیز کرتے ہیں اور تیسری مرتبہ آہ میرے پیارے ساتھیوں البانی نے ناصر الدین البانی نے ان جملوں کو صحیح قرار دیا اور یہ تیس مصنطح حمد میں جیسے چھوڑی چلائی تو ابراہیم کی زبان سے تیزری مرتبہ میں جملہ نکلا اللہ اکبر اسماعیل جو چھوڑی کے نیچے تھے ان کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ابراہیم و اسماعیل کے زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کو یہ جملے اتنے پتند آئے کہ جناب محمد رسول اللہ نے بھی ایک تاریخ سے لے کر تیرا تاریخ کی شام تک انہی تکمیرات سے ابھی یہ دگاہ کو مزین کیا اور چلتے پھرتے ایک سے لے کر تیرا تک بہت سے لوگ نوزبی پڑھنے کے قائل ہیں اور اس کی بھی روایتیں ملتی ہیں لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہو سکتا ہے کہ میرا مطالعہ ناقص اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا مجھے یہی ملا کہ ایک تاریخ سے لے کر تیرا تاریخ کی شام تک یہ تکمیرات پڑھتے رہنا چاہیے یہ اللہ کی نبی کو بھی پسند آئی اب دیکھئے میرے بھائیو ابراہیم تو بار بار چھوڑی چلا رہے آواز آتی ہے بس ابراہیم نے ذرا جنگل میں آواز دیکھی یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے جب آواز پہ کان لگایا تو آواز آ رہی تھی وَنَا دَيْنَا هُوَيَا اِبْرَاہِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوِيَا اِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بَسْكَرْ اِبْرَاہِيمِ بَسْكَرْ اِبْرَاہِيمِ تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا پیچھے مڑ کے دیکھا تو دنبا زبا پڑا ہے یہ صحیح واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دنبے پر چھوڑی نہیں چلائی بلکہ چھوڑی تو اسماعیل کی گردن پر چل رہی تھی اور دنبا زبا ہو رہا تھا یہ بلکل ریسے ہی جیسے ریموڈ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے بڑا میں یہاں دباتے ہیں اور حرکت ٹی وی پہ ہوتی ہے میرے بھائیوں حضرت صحیح یہی ہے ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے واللہ عالم بس طب چھوڑی چلا رہے اسماعیل پر اور دنبا زبا ہوا پیشے بلکے دیکھا تو دنبا زبا ہے اور یہ وہی دنبا تھا جو حابیل نے قربانی کے لئے پیش کیا تھا اور یہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ایک لمبی مدت تک یہ دنبا وہاں چڑھتا رہا کھاتا رہا چونکہ کل من علی آفان و کل نفس زائقت الموت کے مطابق اس کو بھی موت کے گھاڑ اترنا تھا اور اس کو بھی فنا ہونا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بچانے کے لئے اس دنبے کو بھیج دیا اور اس کو زبا کر دیا یہ وہی دنبا تھا میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے توحید کا وہ ذکر کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور اسماعیل بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا سکے اللہ تو میری پوری دنیا میں میں ہی ملا تھا تصور کیجئے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو زبا کرتا توحید سے کیا دیکھتے جائیے آپ حالات کا چائزہ لیتے جائیے اور یہیں سے آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ توحید ہے کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تمام پیغمبروں سے اہد و پیمان سب کچھ لے لیا آپ یہاں سے اندازہ لگائیے آئے نوہ آدم آئے موزہ عیسیٰ آئے زکریہ آئی آئیہ سارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا تو بھیجتے وقت کہا تھا آئے نبیوں تم دنیا میں جا رہے ہو اگر تمہارے زمانے میں تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی اگر آ جائے یعنی محمد الرسل اللہ اگر آ جائے تو تم کیا کروگے تو تم کیا کروگے تمہاری زندگی میں اگر میرا آخری نبی آ جائے تو تم کیا کروگے کہا اللہ میں کیا کرو کہا اللہ لَا تُومِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْصُرٌ مَهُو تم سارے کے سارے اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا اور تم اس کی مدد بھی کرنا نبی اکرم کے آ جانے کے بعد سارے نبیوں کی شریعتیں منسوخ نبی اکرم کے آ جانے کے بعد نبی کی امتیوں کی شریعتیں چلیں گی تصور کرو